سب کو خوب بڑھیا بڑھیا سن لیو تو ہم کو بھی سن لو کیونکہ ہماری بھی دکان چلنا جروری اور آپ نے ہمارے لیے جو یہ کم تالیاں بجائیں اس کے لیے ہم بہت آپ کے آبھاری ہیں کیونکہ ایک کاریکرم میں جوڑ دار تالیاں لوگوں نے بجا دی تھی ان چار قویتائیں بھول گئے تھے آپ نے بجایا نہیں کم سے کب ہم کو چاروں یاد ہیں چاروں سنائیں گے آپ کو اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جگدیس وقدیس کچھ بتا رہے تھے تو ہم کو بس یاد آ رہا ہے کہ ٹاپروں سے بھی حل کہاں ہوئی ہے گڑیت کہیں بھی سرل کہاں ہوئی ہے اور پتا جی میں اس سال بھی ہو گیا ہوں پھیل کیونکہ اس سال بھی نکل کہاں ہوئی ہے یہ مسئلہ ہے اور دیکھیں ابھی ہم چھتے بیٹھے تھے تو جب ہم وہ فنگر چپس کائے تو بغل میں ہم کو ایک آدمی آ کے بتا دیا کہ ہم یہ ہی آتنکبادی پکڑے گئے تھے ہم نے کہا ہے ریک ہے تو فنگر چپس کائے آتنکبادیوں کا ٹرکائے دلا رہے ہو ہم نے میرے سے دادا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بیدھا کے کبھی ہوں میں نے کہا میں تو دو بیدھا کا کبھی ہوں میں سمجھیں نہیں پا رہا ہوں کہ میں کس بیدھا کا کبھی ہوں ابھی میں ابجرویشن کا کبھی ہوں میں بس چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھتا ہوں میں وہاں سے ٹک پڑی کرتا ہوں میں نے کہا کہ بنگلے نے کہا ہے نلکی ٹوٹی سے اب بات پکڑنا آنند آ جائے گا کہ بنگلے نے کہا ہے نلکی ٹوٹی سے یہ نیتا ہے ان کو کیا مطلب روجی روٹی سے میں اگر نیتاؤں کی بات کروں تو لکھناؤ کے اترپردیس کے نیتا سب بڑی آس میں پنجاب کے نیتاؤں کی بات کر رہا ہوں اب ایک بات اگر جھوٹ بولوں تو دلی میں کیجریوال کی سرکار گر جائے بھگوان کا سم ساری بات سچ بولیں گے ایک بات بھی جھوٹ نہیں بولیں گے کہ بنگلے نے کہا ہے نلکی ٹوٹی سے انیتا ان کو کیا مطلب روجی روٹی سے چھتیس گھنٹے بہنس ہوئی پھر پتا چلا ناک تو ملتی ہے دادی کی پوتی سے تو ہم نے کہا ہے ہم تو کیا لینا دینا دادی سے پوتی کی ناک ملتی کیا نہیں ملتی میں نے ایک ٹپڑی کی میں نے کہا کہ ابھی جب آتنگوادی پکڑے گئے دادا آپ کے بغل میں تو ایک بڑی پردیس کی بڑی پارٹی کے مکھیا نے کہہ دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ آتنگوادی پکڑے گئے ہم نے کہا آپ کے جمانے میں یہی پولیس جب بھائنس پکڑ لاتی تھی تو ہم لوگ مان لیتے تھے آواز آتنگوادی پکڑے گئے آپ منبی نہیں کرو گے ایسے توڑی ہوتا لیکن بھائنس بھائنس پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے بھائنس پریسان کیے ابھی تک بھائنس وہ پیچھے پڑی ہے بندے بھارت سے بار بار لڑ جا رہی ہے وہ وہی بھائنس ہے اور کوئی نہیں ہے تو امیس ساہ سے پوچھا گیا بندے بھارت سے بھائنس لڑتی کیوں ہے امیس ساہ نے جو جواب دیا ہم آپ کو جواب بتاتے کہ سن کے ساہ کو سانس اکھڑ جاتی ہے بپچھ کی تو حالت ہی بگر جاتی ہے اور موڈی جی کو بدنام کرنے کی ہے ساجیز بھائنس یہ سپائی جانبوجھ کر لڑ جاتی ہے یہ مسئلہ تھا یہ بھائنس والا ہم آپ کو بتائیں باقی 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 مصری کہوں یا سہے سے گھل رہا ہوں میں کہ مصری کہوں یا سہے سے گھل رہا ہوں میں اس میں اس کے 21 دن کھل رہا ہوں میں اور ایک سام اس کے ساتھ ڈینر پہ گیا تھا تب سے گبتہ بھوجنا لے میں برتن دھل رہا ہوں میں یہ جتنے لوگ تعلیم ہو جائے سب گبتہ بھوجنا لے میں ڈھل چکے ہیں یہ دادا ورجینل کا بتا ہے اب ایک دن دادا یہ چسمہ لگائے سو رہے تھے ائرپورٹ پہ تو ہم نے کہا کہ دادا یہ چسمہ لگائے کیوں سو رہے ہیں تو کہیں تم نہیں سمجھ پاؤ گے ہاتھ سے کبھیوں کا مسئلہ ہے اچھا میں تھوڑا سا ہاتھ سے کبھی ہوں تو میں سمجھ لیا دادا کیوں چسمہ لگا کے سو رہے تھے ائرپورٹ پہ چار پنگتیاں پکڑیے گا آنند کی کہ اب پہلے والی اس میں بات نہیں دکھتی زیادہ کیوں سو رہے آپ دیکھئے گا کہ پہلے والی اس میں اب بات نہیں دکھتی جتنی تھی وہ ٹاپ اب اتنی ٹاپ نہیں دکھتی اور بینہ چسمہ لگائے بیٹا سو تو جاتا ہوں آتی ہے کیٹرینہ سپنے میں پر ساپ نہیں ہے آری بھا آچھا اب یہ سمجھ لو کہ جھو جو بیٹی سے چسمہ لگا کے سو رہا ہے تو کیوں سو رہا ہے یہ سب آنند کی چیزیں ہیں آنند کی چیزیں صرف ہاسی رس کے کبھی ہی سناتے ہو کوئی نہیں سناتا اور یہ سرنگار کے کبھی تو یہ جو پولیس ٹائم میں جو کر چکے ہوتے ہیں اپنا چری چیتران بتاتے ہو اور کچھ بھی نہیں ہے ہم بلکل پریانسو بھی ہم آپ کو دادا ورجینل بات بتائیں ہم گھٹناو سے بنے ہوئے کبھی ہیں ہم کو لکنو سے سیتا پور جانا تھا دادا ہم بس میں بیٹھے اور بس والے نے تورنت گانا بجا دیا سفر آخری ہے میری جندگی کا ہم میں کہایا تمہاری جندگی کا آخری ہوگا یا تو گانا نکال دو ہمیں بس سے اتار دو بس والا اتر پردیس پریوہان کا دم کو کان پکڑ کے اتار دو تو یہ ہو جاتا ہے اب کسی نے گانا لکھ دیا بھائی کہ اس نے جلپے لہرائی تو برسات ہو گئی اب بتائیں اگر کسی کی جلپے لہرانے سے برسات ہوتی تو بندیل خند میں سکھا پڑتا کسی نے گانا لکھ دیا کہ بھائی اس کے لڑکی کمال ہو اکھیوں سے گولی مارے دادا اگر لڑکی اکھیوں سے گولی مار رہی تو 36 رفائل خریدنے کیا ضرورت تھی پاکستان کے پاکستان یہ ہم پاکستان کے وارڈر پر لے جا کے ہم وہاں گولی مروہ دیتے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کسی نے گانا لکھ دیا کہ میں اس کی جلپوں کی چھاؤں میں سو گیا ارے ہم نے کہا بھائی اس کی جلپوں کی چھاؤں میں سو گئے اس کی جلپے ہیں کہ وہاں نگر پالکہ کے تمبو کناتے ایسے تھوڑی وہ تا ورجینل کا ویتہ سنانی چاہے جیسے ہم سناتے ہیں ان کے چکر میں ہم پیٹے جا چکے ہیں انہیں کسی نے گانا لکھ دیا تھا